اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْهُمَا قُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا یہ دعا بھی ہے اور ہم نماز کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں قُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا اور جھکاؤ ان کے حضور اپنے بازو آجزی سے شفقت کے ساتھ اور دعا کرو ان کے لیے کن کے لیے ماباپ کے لیے اے میرے رب رحم فرما ان پر اس طرح جیسا کہ پالا تھا انہوں نے مجھ کو بچپن میں ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر چوبیس کی تلاوت کی گئی اور آج ہم کریں گے چوبیس سے انتیس تک ٹوئنٹی فور سے ٹوئنٹی نائن تک کی تلاوت پارا کونسا ہے پارا ہے پندرمہ سبحانہ لزی اس میں کل ایک سو گیارہ آیات ہم پڑھیں گے اور جب یہ پارا سبحانہ لزی ختم ہوگا تو ہم دوسری جلد میں داخل ہو جائیں گے یہ دو جلد پر ترجمہ ہے تو پہلی جلد میں جو ہے ایک سے پندرہ تک پا رہے ہیں اور سولہ سے تیس تک دوسری جلد میں تو ابھی ہم نے چوبیس میں کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا اب ہم پچیس کو پڑھتے ہیں تمہارے رب کو علم ہے خوب اس کا جو تمہارے دلوں میں ہے اور اگر تم بن کر رہو گے سولے یعنی نیک تو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے ریپینٹنس توبہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے چھبیس وَعَتِزَازَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَا وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِیرَا اور دو تم قرابتداروں کو رشتداروں کو عزیزوں کو پڑوسیوں کو ان کا حق اور مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی اور نہیں کرو غیر ضروری خرچ یعنی فضول خرچی بیکار ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فضول خرچی کو ناپسند فرمایا ہے اور دیکھئے اس آیت میں کلئر کٹ میسیج دے دیا ہے کہ تم قرابتداروں رشتداروں عزیزوں پڑوسیوں کا حق ادا کرو حقوق ادا کرو اور یہ وجہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں پر جو ہے ترجیح ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا کیونکہ وہ میرے حقوق ہیں لیکن حقوق اللہ تمہارے معاف نہیں ہو سکتے تو پڑوسیوں کے حقوق یہاں جیسے کہ بتایا مسافروں کے حقوق مساکین کے حقوق رشتداروں کے حقوق یہ سارے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور فضول خرچی سے بھی دور رہنا چاہیے یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور ہے شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ اور اگر تم نہیں کر سکو دیکھ بھال ان کی یعنی حاجت مند رشتداروں مسکینوں مسافروں کی اور ہو انتظار میں اپنے رب کی رحمت کے جس کی تم کو امید ہو تو کہو ان سے بات نرمی کے ساتھ اگر چلو تم مالی طور پر ان کی مدد نہیں بھی کر سکتے تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی یہ کہ بازت ہے اچھی طرح سے پیش آؤ نرمی کے ساتھ پیش آؤ ان کے معاملے کو سمجھو اگر معاملہ نہیں حل کر سکتے تو پھر بھی نرمی کے ساتھ پیش آؤ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَا اُنْقِكَ وَلَا تَبْسُتْهَا مَلُومًا مَحْصُورًا اور نہیں رکھ اپنا ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کے ساتھ اور نہیں چھوڑو اس کو بالکل کھلا کہ پھر تم ملامت زدہ تھکے ہوئے بیبس اور آجز ہو جاؤ گے سو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ نہیں رکھ اپنا ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کے ساتھ یعنی اکڑ نہیں رکھو گردن اکڑا کر نہیں رکھو ہاتھ کو نہ باندھ لو ہاتھ کو کھلا چھوڑو ہاتھ سے خرچ کرو کس پر خرچ کرو مسیکین پر مسافروں پر حاجت مند پر رشتداروں پر مسافروں پر تو ان پر خرچ کرنا ہے اپنے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھنا ہے لیکن اگر تم باندھ کر رکھو گے تو پھر تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے بیبس ہو جاؤ گے آجز ہو جاؤ گے کب قیامت کے دن تو اس طرح آج ہم نے کی آیت نمبر 24 سے 29 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھا آج ہم صورتیں دھرہ لیتے ہیں پہلی صورت ہم نے پڑھی صورہ فاتحہ دوسری صورت ہم نے پڑھی صورہ بقرہ تیسری صورت صورہ آل عمران چوتھی صورت صورہ نساء پانچمی صورت صورہ علمائدہ چھٹی صورت صورہ علانام ساتمی صورت صورہ علاراف آٹمی صورت صورہ انفال نمی صورت صورہ توبہ دسمی صورت صورہ یونس گیارمی صورت صورہ حود بارمی صورت صورہ یوسف تیرمی صورت تیرمی صورت کا نام الراد چودھوی صورت صورہ ابراہیم پانچمی صورت صورہ الحجر سولوی صورت صورہ نحل سترمی صورت میں بھی ہم ہیں اور اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سترمی صورت میں ہم ہیں تو اس طرح ایک سے لے کے سترہ تک کے نام ہم نے پڑھے کل ہم نے پاروں کے نام دور آئے تھے ایک سے لے کے پندرہ تک اور آج ہم نے ایک سے لے کے سترہ تک صورتوں کے نام بھی دور آئے دور آئے تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں یہی ذابطہ اخلاق ذابطہ زندگی اور دنیا آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے صدق اللہ حلزیم